السلام علیکم موید پیرزادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے چند مشکل سوالات کے ساتھ عرب دنیا جتنی تیزی سے اسرائیل کو ایمبریس کر رہی ہے اور نہ صرف اب ایمبریس کر رہی ہے بلکہ کھلم کھلا اس کا اظہار کر رہی ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے جسے پاکستان پسے پوچھ نہیں ڈال سکتا پاکستان بہت دیر تک اسے اگنور نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں چند ایسے اہم سوالات کھڑے ہو رہے ہیں جن کا پاکستانیوں کو جواب دینا ہی پڑے گا ان کوئسٹنز پہ پاکستان کے اندر ڈیبیٹ کرنی ہی پڑے گی میں اس پہ ایک انیلیسس آپ کے سامنے آفر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے بارہ جون کو متحدہ عرب امارات یو اے ای کے ایمبیسیڈر ٹو یونائٹس سٹیٹس یوسف الوطیبہ نے اسرائیلی پبلک کو ایک اوپن لیٹر لکھا جسے اسرائیل کی عبرانی زبان کے سب سے بڑے اخوار یدوہوت اہرموت میں اسے ایک آپٹ کی شکل میں پبلش کیا گیا جسے ویسٹن اینلیسٹ اور مشرق وستاک پہ جو پولیٹیکل اینلیسٹ ہیں جیو سٹیٹسٹک اینلیسٹ ہیں وہ اسے ایک انپریسیڈنٹڈ ڈیولپنٹ سمجھ دیں اسے انپریسیڈنٹڈ ڈیولپنٹ کیوں سمجھا جا رہا ہے کیا یہ محض ایک ایمبیسیڈر کا خط ہے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یوسف الوطیبہ کیا اسی طرح سے ایک ایمبیسیڈر ہے جس طرح سے پاکستان یا ہندوستان کا ایک پروفیشنل فورن آفس کا اہلکار ہوتا ہے ایپوائنٹی ہوتا ہے یا یوسف الوطیبہ کی اس سے کہیں زیادہ ایمپورٹنس ہے یوسف الوطیبہ نہ صرف امریکہ میں متحدہ عرب عبارت کے ایمبیسیڈر ہے بلکہ وہ یو ای کے منسٹر آف سٹیٹ میں ہے اور وہاں کے کراؤن پرنس محمد بن زید کے یہ ایڈوائزر ہیں یہ وہی کراؤن پرنس محمد بن زید ہیں شیخ سلطان بن زید النہیان جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں اور ان کو سعودی عرب اور یو ای کی جو جوائنٹ ایک طرح کی پولیٹیکل تھنکنگ اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا پلر سمجھا جاتا ہے یوسف الوطیبہ کے والد بانا الوطیبہ مشرق بستہ کے بہت بڑے آئل میگنٹ ہیں چھے دفعہ اوپک کے پریزیڈن رہ چکے ہیں یوسف الوطیبہ کی وائف جو ہیں عریب اوطیبہ جو ہیں وہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے فیشن برینڈ رن کرتی ہیں بہت ڈیفرنٹ قسم کا کپل ہے بڑا سوفیسٹیکیٹر بڑا ایڈوکیٹر بڑا انٹیلیجن کپل ہے جسے واشنگٹن کے اندر ایک پاور کپل یا انفیونشل کپل کی حیثیت سے دکھا جاتا ہے جن کا امریکہ کی اور مغرب کی اسٹیبیشمنٹ سے بڑا گہرا تعلق ہے یوسف الوطیبہ نے اپنے اس اوپیٹ پیس میں جو چھپا تو ایک عبرانی زبان کی لارجس سرکلیشن جو اسرائیلی پبلیکیشن ہے اس میں یہ اوپیٹ یوپینین پیس چھپا ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کروایا جو یوئی ای کے لارجسٹ انگلیش پبلیکیشن دی نیشنل جو ہے اس میں وہاں پہ وہ ویب کیو پر موجود ہے لیکن اس اوپن لیٹر میں اس اوپیٹ پیس میں اس کو پوری دنیا کے خوارات میں نیو یوک ٹائمز میں ویسٹرن پبلیکیشنز نے اسے ڈسکس کیا اس خط کے اندر یوسف الوطیبہ نے بظاہرن اسرائیل کے عوام سے اپیل کی ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے انیکسیشن پلان کو ریجیک کرنے کے حوالے سے اب نیتن یاہو کا انیکسیشن پلان کیا ہے یہ بڑا انگل جوز نیتن یاہو کا انیکسیشن پلان وہ کمیٹمنٹ ہے جو 9 اپریل 2020 کو جب اسرائیلی الیکشن ہوئے تو الیکشن پلیج کے طور پر نیتن یاہو نے یہ کمیٹ کیا کہ وہ الیکشن کے بعد 1 جولائے کے بعد جارڈن ویلی اور جو ویسٹ بینک ہے اس کے اوپر جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں جو الیگل ہیں انہیں اسرائیل پرپر میں فارملی طور پر انیکس کر لیں گے اس سے پہلے یاد رہے کہ یہ نیتن یاہو کی حکومت نے گولان ہائٹس جن کو 1967 میں اسرائیل نے چھینہ تھا سیریا سے انہیں بھی فارملی انیکس کر لیا ہے یہ وہی 1967 کی عرب اسرائیل وار ہے جس میں پاکستانی پائلٹ جو بعد میں بنگولی ریجن کے پائلٹ سیف الازم جو ہیں انہوں نے چار اسرائیلی جہازوں کو مار گرایا تھا لیکن اب یوسف ال اور جو نیتن یاہو کا پلان ہے نیتن یاہو کا پلان یہ ہے کہ ٹرمپ کے نومبر کے الیکشن سے پہلے پہلے اسرائیل جو ہے وہ جارڈن ویڈی کو اور ویسٹ پینک کو فارملی انیکس کر لیں چونکہ ٹرمپ ایڈمیسٹریشن اس سے سولیڈلی سپورٹ کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ نہ صرف پیلسٹینینز اور عرب دنیا بلکہ خود اسرائیل کے اندر اس انیکسٹریشن پلان کے خلاف شدید ریزسٹنس پائی جاتی ہے نہ صرف اسرائیل کی اپوزیشن وہاں کی لبرل پارٹیز اور لیفٹ اس کے خلاف ہیں بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ خود اسرائیلی سیٹلرز بھی اس پلان کے خلاف ہیں اب آپ پوچھئے کہ اسرائیلی سیٹلرز اس کے خلاف کیوں ہیں اسرائیلی سیٹلرز اس پلان کے اس کے لیے خلاف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان سیٹلمنٹس کو ویسٹ بینک کی ان سیٹلمنٹس کو اس موقع پر فارملی اسرائیل میں اینکس کر لیا گیا تو جو فردر انہوں نے سیٹلمنٹس کا پلان بنا رکھا ہے وہ تقریبا تقریبا جو ہے وہ نممکن ہو جائے گا اب یوسف الودائبہ نے اپنے اس اوپن آپرٹ پیس میں اسرائیلی پبلک سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ نیتن یاہو کے اس اینکسیشن پلان کو رد کر دیں ریجیکٹ کر دیں اور اس لیے کر دیں کہ نیتن یاہو آپ کو غلط بتا رہے ہیں اس پلان کے خلاف عرب دنیا میں عرب سٹریٹ پہ بہت زیادہ عرب عمل ہوگا جورڈن میں پولیٹیکل ڈی سٹیبلیزیشن ہو سکتی ہے جہاں بہت بڑی تعداد میں فرسینی جو ہیں وہ آباد ہے اب اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اس لیے ریجیکٹ کر دیں کہ اب ہم عرب دنیا میں and that is important اب ہم عرب دنیا میں mentally تیار ہو چکے ہیں عربات کے لیے روابط کے لیے جو اکنومک ریلیشنشپ ہو سکتے ہیں trade ریلیشنشپ ہے scientific and technological ریلیشنشپ ہے defense related relationship ہے جو cultural relationship ہے جو educational relationship ہے in other words UAE کی establishment کا یہ important figure جو ہے وہ اسرائیلی پبلک کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اسرائیل ہمارا ally ہو سکتا ہے scientific, technological, economic, trade diplomatic ally ہو سکتا ہے against the شیعہ مسلم ایران یہ وہ development ہے جو ہمارے لیے خاصی جو ہے of interest ہے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کا ایک background بھی ہے یوسف علطیبہ ذکر کرتے ہیں flights کا جو اتحاد سے اب پہلی flight directly تالا ویو میں land کر چکی ہے اسی طرح اس سے پہلے اسرائیل سے سعودی عرب کے درمیان بھی flights کا سسلہ ہمارے سامنے آیا broader context میں اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کو نہ صرف ترکی diplomatically recognize کرتا ہے 1948 سے بلکہ اسرائیل کو اب جورڈن بھی recognize کرتا ہے ایجب بھی recognize کرتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب U.E. کے علاوہ قطر بہرین امان اور بہت سے مسلم ممالک جو ہیں ان کے multiple level پر اسرائیل کے ساتھ growing relationship ہیں in other words یہ ہے کہ Arab world جس کے ساتھ پاکستان کھڑا تھا solidarity میں وہ اب increasingly اسرائیل کو embrace کرنے کے ایک process کے اوپر چل رہی ہے اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہم بہت دیر تک لا تعلق نہیں رہ سکتے ہمارے ہاں problem کیا ہے ہمارے ہاں problem یہ ہے کہ جیسے اس کا مطلب جیسے ہی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھی ہمیں اس پہ اس صورتحال کو دیکھنا چاہیے اسے debate کرنا چاہیے اس کا analysis کرنا چاہیے تو فوری طور پر ایک knee jerk reaction ہوتا ہے اور وہ knee jerk reaction کیوں ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں آپ سب کے سننے والوں کے ذہنوں میں فوری طور پر ہی آتا ہے کہ شاید اسرائیل کی diplomatic recognition کا case بنایا جا رہا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو diplomatically recognize کر لیں accept کر لیں ہم سے کوئی demand کی جائی ہے ہرکیز نہیں پاکستان نے وہ opportunity وہ بس جو ہے وہ کھو دی ہے وہ early 90's میں opportunity تھی کہ پاکستان بہت تیزی سے کہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھاتا اس کو diplomatically engage کرتا یا اس کو diplomatically recognize کرتا اس بات کو تو اب تیس برز گزر چکے ہیں اب وہ quid pro کو کی opportunity نہیں ہے اس موقع پہ اگر پاکستان کوئی بہت زیادہ تیزی میں اسرائیل کے حوالے سے کوئی positive development پہ رہے گا تو اس کے پاکستان کو ہرگز ہرگز کوئی مناسب reciprocal level پر اس کا benefit جو ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل اس بدلتی ہوئی سیاست کو بہت غور سے دیکھے اور اس کو پرکھے اور اس میں پاکستان کی جو street کی public opinion ہے جو سب لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سب کی جو public opinion ہے وہ اس لحاظ سے بہت important ہے کہ لفظ اسرائیل یہودی سہہونی مساد یہ اسی طرح سے پاکستان میں trigger words ہیں emotional words ہیں sensational words ہیں جس طرح سے قادیانی ہے یہ ہندو ذہنیت کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ یا مودی کا لفظ اب استعمال کیا جاتا ہے یا رسس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ trigger words ہیں جن کو سنتے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک جذباتی حیجان اور تلاتم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی سوچنے سمجھنے کی صلحیتیں جو ہیں وہ وقتی طور پر suspend ہو جاتی ہیں یہ وہ toxic narrative ہے جس کو absorb کر لیا گیا ہے 1948 اور خاص کر کے 1967 کی Arab-Israel جنگ کے بعد اور جس کی وجہ سے پاکستان میں عام تاثر یہ ہے کہ شاید کبھی اسے ہم ہم تاریخی طور پر شاید صدیوں سے مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان میں شاید ایک جنگ کسی کیفیت ہے اور لوگ اسے کبھی قائد عظم کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کبھی اسے قرآن کریم اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ساتھویں صدی سے لے کے اب تک جو پندرہ سو سال ہیں اس میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان صرف جنگ جدل دی رہی ہے یہ وہ نیرٹیف ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ ساتھویں صدی سے بیسویں صدی کے وست تک جب تک نائنٹین فورٹی ایٹ میں نقبہ نہیں ہوا اس وقت تک مسلم سوسائٹیز کا مسلمانوں کا اور یہودیوں کا کسی قسم کا کوئی پروٹریکٹڈ جھکڑا جو ہے وہ سامنے نہیں آتا حقیقت یہ ہے کہ ساتھویں صدی سے لے کے بیسویں صدی کے وست تک امید خلافت امید دنسٹی کے خلافت ہو اباسی ہو یا سیلجوک ہو یا فاطمی ٹائم پیریڈ ہو ایجپ کے اندر یا اندلوسیا ہو یا مغل ہندوستان ہو یا 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 آٹمن ہو ہر دفعہ یہودی جو ہیں وہ مسلم سوسائٹیز اور تمام بڑے جو مسلم شہر ہیں سیٹیز ہیں وہاں پر بڑی آسانی سے وہاں رہے ہیں بزنس کرتے رہے ہیں ٹریڈ کرتے رہے ہیں بہت سے ایسے انسٹینسز ہیں جہاں یہودی سائنٹسز یا یہودی خاص کر کے جو فیزیشنز ہیں جو داکٹرز ہیں وہ مسلم کورٹس کا حصہ رہے ہیں اور مسلم سوسائٹیز میں اور مسلم سیٹیز کے اندر وہ کانٹریبوٹ کرتے رہے ہیں اور جتنے ہی بڑے مسلمان شہر رہے ہیں خابو ڈیمسکس ہو تہران ہو کائرو ہو یا ڈلی ہو یا کراچی ہو وہاں پر 1948 تک جویش پاپولیشنز وہ رہی ہیں تعلقات تو اس وقت خراب ہوئے ہیں نیریٹیف تو اس وقت ٹاکسک ہوا ہے جب 1948 میں نکوا ہوا اور پیلسٹینیونز کو ان کے زمین سے نکال دیا گیا پیلسٹینی وہاں سے اٹھ کے دھوڑے اس کے بعد سے عرب ورل میں مسلم دنیا میں ایک شدید استراب اور نفرت کے جذبات پیدا ہوئے ہیں زائنس کے خلاف یا یہودیوں کے خلاف یا اسرائیلی سٹیٹ کے خلاف اور پاکستان کی جو فورن پولیسی پوزیشن ہے وہ در حقیقت عرب ورل کے ساتھ مسلم برادر ہوت کے ساتھ یا عرب برادر ہوت کے ساتھ ایک سولیڈیریٹی کی پوزیشن ہے ان کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ پی اے ایف کے پوائلٹس جو ہیں جیسے ہم سیف الازم کا ذکر سنتے ہیں محہوم سیف الازم کا جو پینگولی اورجن کے تھے جنہوں نے 1967 کی عرب ازرائیل جنگ میں چار ازرائیلی تیارے جو ہیں مار گرائے جو پہلی رفع ہوا کہ کسی مسلم پوائلٹ نے اسرائیل کی تیاروں کو مار گرائے ہے یہ ایک ریکورڈ ہے جسے دنیا میں ایک سپ کیا جاتا ہے تو وہ اس وقت ہونا نے کیا جب وہ پی اے ایف کی طرف سے پاکستان ائر فورس کی طرف سے جورڈن اور ایراک کو ایک انسٹرکٹر کے طور پر وہاں ٹریننگ کر رہے تھے ہم کو سپورٹ کر رہے تھے جنگ ہوئی اور یوں پاکستانی پوائلٹس جو ہیں وہ جنگ کا حصہ بن گئے لیکن اب ذرا سوچئے وہی عرب دنیا جورڈن اگر وہی سعودی عرب وہی یو ای وہی قطر وہی بہرین وہی اومان وہی پی ایل او وہی پیلسٹینی آثورٹی جب وہ ازرائیل کو ایمبریس کرتے ہیں وہ ازرائیل کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اس سے نیگوشیٹ کرتے ہیں باگچیت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اور ہمارے ساتھ ساتھ ملیشیا کو پاکستان اور ملیشیا اس وقت دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واحد بچے ہوئے مسلم کنٹریز ہیں جہاں خاص ایک بہت ہی سٹرونگ پوزیشن جو ہے وہ ازرائیل کے حوالے سے اگزیس کرتی اور دونوں جگہ پہ جو یہ پوزیشن ہے یہ در حقیقت پاکستانی عوام کی لوگوں کی یہ پبلک کی ایک پوزیشن ہے ملیشیا میں بھی یہی صورتحال ہے اگر آپ غور سے دیکھیں اور پاکستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے اور پاکستان میں پاکستان کی اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹابشمنٹ نے یا پاکستان کے فورن آفس نے 1990 کے بعد اسرائیل کو انگیج کرنے کی پاکستانی پبلک رییکشن کے خوف سے یہ کوشش جو ہے اسے سسپینڈ کر دیا گیا کامیاب نہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہاں ڈپلومیٹک ریکگنیشن کی بات نہیں ہو رہی یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کی فورن آفسس پاکستان کی اسٹابشمنٹ پاکستان کی گاورنٹ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی میڈیا کے جو اہم شخصیات ہیں ڈیسیشن میکرز جو ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ پل آخر مشرق وستہ کی اس بدلتی ہوئی جو سروع حال ہے جہاں عرب دنیا اب نہ صرف اسرائیل کو امبریس کر رہی ہے بلکہ کھلن کھلا اس کا اعتراف کر رہی ہے اس پہ ہماری لانگ ٹرن پوزیشن کیا ہوگی میرے ساتھ رہیے فور لوجیکل انیلیسس مجھے اس چینل میں جوائن کیجئے تینکیو سو مچ